کچھ عصے سے پاکستان میں ایک بحث جاری ہے ایڈنٹی کرائسس سے متعلق اور اس پہ ابھی ریسنٹلی سید مضامل شاہ صاحب نے بھی ایک پروڈرام کیا ہے 31 جنوری 2003 میں اور اس سے پہلے یہ بات ڈاکٹر پویز ہود بوائے بھی کرتے رہے ہیں اور دیگر لیبرل اور پروگریسیف سکولرز بھی یہ بات کرتے رہے ہیں یہ بحث بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری جو ایڈنٹیٹی تھی یہ اسلام کے اوپر کھڑی کی تھی یہ باملہ صحیح نہیں ہے یہ دوست نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ سفر کیا ہے بنگردیش بھی اسی کی وجہ سے ہم سے ارادہ ہو گیا اس کو ہمیں ری ڈیفائن کرنا ہے ایڈنٹی کرائسس کے بارے میں آج بات کرنی ہے اور یہ کوئی اگر کہا جائے کہ کوئی ایسا انکومپریہنسیف سا ٹاپک ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو خلافت موومنٹ کی جو تحریک تھی اس کو میں ڈسکس بھی کرتا رہتا ہوں چالیس کھرب ڈالر گورا لوٹ کر لے گیا یہاں سے ایٹین ففٹی سیون کی جو جنگِ آزادی تھی اس میں کیا کچھ ہوا جلیاں والا باگ کا میسیکر ہوا ترکی کی خلافت پہ بات آتی ہے کہ ایک انٹرنیشنل ہماری جو خلافت ہے وہ کرمبل کر رہی ہے اور مصطفیٰ کمال اطا ترک جو ہے وہ ترکی میں آکے معاملات سنبھال رہا ہے کیا مسلمانوں کو پہلے اپنی آزادی کی فگر کرنی چاہیے تھی یا ہزاروں میل دور ترکی کی درد لیتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی شناخت کو اپنی باؤنڈری سے باہر تلاش کی اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہوگا ساتھ ریپبلک نہیں ہوگا یہ ایسا مکس ہے جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے پہلے دیکھا یعنی ریپبلک میں سوورینٹی عوام کی ہوتی ہے ایڈیلوجیکل سٹیٹ میں پرویڈنس کی ہوتی ہے اب اس میں ہوا کیا ہے کہ دو قومی نظریہ میں کہا صرف یہ کہ قومیں تو صرف مذہب کی بنیاد پہ ہوتی ہیں ادروائز تو قوم ہوتی نہیں تو پشتون نے کہا کہ بھائی پانچ ہزار سال سے ہم بے وکوف ہیں جو یہاں بیٹھیں تو موڈریٹ بننا تھا لیکن آپ نہیں بن سکے ترکس موڈریٹ بن گئے اب بھی بن کے دکھا رہے ہیں آپ کو انہوں نے آپ کو ارتوگل بھی بیچ دیا وہ ساتھ ساتھ کے مالس بھی ہیں اور آپ ان کی ابھی انسٹاگرام پہ جا کے کہتے ہیں کہ حلیمہ باجی کو شرم کریں کیا پینا ہوا ریاستی بیانیاں یہ بن گیا کہ پہلا پاکستانی سات سو بارہ میں آیا تھا آپ تو بے وکوف ہیں 1947 کی بات کر رہے ہیں یہ تو بہت پہلے کی بات ہے ہم نے صرف اور صرف ایک ایڈیولوجیکل ڈیمانڈ کی کہ ہمیں صرف ہندو سے ارادہ کمرے میں بند کر دو تو ہمیں نا اس کے ساتھ رہتے ہیں یہ کچھ عجیب سا ہو رہا ہے یہ سوشل کانٹریٹ کی بیسز تھی آپ کی رائٹس تو مانگے ہی نہیں آپ نے کس نے رائٹس مانگے اسی طرح ہم نے جناس آپ کی لائف سٹائل لبرالزم کو ہم نے مکس کر دیا پولیٹیکل سیکولرزم سے جو کہ تھا ہی نہیں کوئی بھی جو یہ بات کرتا ہے آکھے کہ یہ سیکولر تحریک تھی 11 آگست کی تقیر تو بھائی اس کے علاوہ کچھ ہے آپ کے پلے جب آپ نے یہاں پر افغان جہاد کے نام پہ اتنا ریڈیکلزم پھیلایا کہ وہاں پر جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیلری کلنٹر نے کہا کہ ساپ پالو گئے اگر ہمسائے کے بیک یارڈ میں تو کل کو فارغ ہو کے تمہیں بھی کاٹنے آئے گا صحیح مضمل شاہ صاحب نے واضح کیا کہ ایڈنٹی کرائیسس کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب خلافت مومنٹ شروع ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی جو ایڈنٹی ہے وہ ملک سے باہر تلاش کرتے رہیں یہ بات روز نہیں ہے ریپبلکن سٹیٹ وہ ہوتی ہے جس کے اندر عوام کی حاکمیت ہو اور ایک اسلامی سٹیٹ وہ ہوتی ہے ایک نظریاتی سٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں ایک نظریہ جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہمیں ایک نئی ایڈنٹی دی گئی جو کہ بسکرین سیلفزم کے اوپر بیس کرتی تھی یعنی سعودی سیلفزم جو ہے اس کی بنا پر ہماری ایک ایڈنٹی کھڑی کر دی گئی اور اس کی وجہ سے جو کچھ مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے ہم نے بنگلہ دیش اسی کی وجہ سے گمائے وہاں پہ بھی جو مومنٹ شروع ہوئی تھی وہ سب سے پہلے اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب یہ بات کی گئی تھی کہ ہم تو یہاں پہ اردو جو ہے زبان نافذ کریں گے سب سے پہلے تو ان کا یہ انیلیسس درست نہیں ہے کہ جو انہوں نے کنکلوجن پیش کیا کہ آپ کو کوئی بھی ایڈنٹی انفورس نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ایسے ہی جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ملٹیپل ایتنی سیٹیز یہاں پہ رہ رہی ہیں وہ خود ہی ان کی جو ہے کوئی نہ کوئی ایک نئی ایڈنٹی وجود میں آ جائے گی سوشل کوہیجن کے لیے ایک کومن ایتنی سیٹی موجود ہے جو کہ پاکستان کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے یہاں وہ خود اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہاں تو ملٹیپل ایتنی سیٹیز موجود ہیں جیگرافیکلی بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ملٹیپل ریجنز بنتے ہیں یعنی اتنی زیادہ سینٹری فیوگل فورسیز ہیں تو ویرئیز سینٹری پیٹل فورس جو کہ ان دونوں ان سب کچھ ہے کٹھا کر کے رکھے گی اور ساتھ پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں اگر ان کونٹرڈکشنز ہیں ان کی ان باتوں میں کہ یہ جو سوشل کونٹریکٹ ہمارا تھا ہم نے ایک سیپرٹ ہوم لینڈ مانگا تھا اور وہ تو مل گیا اب یہ سوال ہے ہمارا ان سب لوگوں سے اگر اسلام نہیں تو پھر اور اور کون سی بنیاد ہے جس کے اوپر آپ سماجی ہم آہنگی پیدا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ اصحے سے پاکستان میں ایک بحث جاری ہے ایڈنٹی کرائسس سے متعلق اور اس پہ ابھی ریسنٹلی سید مضامل شاہ صاحب نے بھی ایک ٹرورم کیا ہے 31 جنوری 2003 میں اور اس سے پہلے یہ بات ڈاکٹر پویز ہود بھائیوے کرتے رہے ہیں اور دیگر لیبرل اور کالرز بھی یہ بات کرتے رہے ہیں یہ بحث بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری جو آئیڈنٹی تھی یہ اسلام کے اوپر کھڑی کی تھی یہ باملہ صحیح نہیں ہے یہ دوست نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ سفر کیا ہے بغنہ دیش بیسی کی ورہ سے ہم سے ارادہ ہو گیا اس کو ہمیں ری ڈیفائن کرنا ہے اب ہم ذرا سید مضامل شاہ صاحب کا جو پروڑم ہے اس کے ایک انیلیسس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا دائل پیش کرتے ہیں اور پھر ہم اپنا رسپونس آپ کے سامنے رکھیں گے ایڈنڈی کرائیسس کے بارے میں آج بات کرنی ہے اور یہ کوئی اگر کہا جائے کہ کوئی ایسا انکومپریہنسیب سا ٹاپک ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے ان فیکٹ ایس دی روٹ آف آلیور اگر آپ لوگ کو یاد ہو تو خلافت موومنٹ کی جو تحریک تھی جس کو میں ڈسکس بھی کرتا رہتا ہوں وہ یہ تھی کہ یہاں پر جس طرح سے ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً چالیس کھرب ڈالر گورا لوٹ کر لے گیا یہاں سے اس میں یہاں کے ریسورسز بھی تھے اور چیزیں بھی تھیں رو مٹیریل بھی تھا جس کو بریٹش مرکنٹائلزم کہتے ہیں جس کے خلاف ایڈم سمیتھ نے کتاب لکھی تھی ویلت آف نیشنز تو وہ یہ سب یہاں پر ایٹروسٹیز کمٹ کرتے رہے ایٹین فیفٹی سیون کی جو جنگِ آزادی تھی اس میں کیا کچھ ہوا جلیاں والا باگ کا میسیکر ہوا اس کے علاوہ جو پچھلونوں کے خلاف بھی ایک باگرہ میسیکر ہوا اس کے بارے میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیا تھا جس میں قتل عام کیا گیا ان کا یہ ساری ایٹروسٹیز پہ اتنی یونیفیکیشن نہیں ہوئی مسلمانوں کے اندر لیکن جیسے ہی ترکی کی خلافت پہ بات آتی ہے کہ ایک انٹرنیشنل ہماری جو خلافت ہے وہ کرمبل کر رہی ہے اور مصطفیٰ کمال عطا ترک جو ہے وہ ترکی میں آکے معاملات سنبھال رہا ہے ینگ ٹکس کی جو مومنٹ تھی فس ورڈ وار کے بعد جو بیٹل آف گلیپولی وہاں پر لڑی گئی تھی اس میں پریویل کیا مصطفیٰ کمال نے تو اس کے بعد خلافت کو ڈیزولف کر دیا اب یہاں پر بیٹھ کر کیا مسلمانوں کو پہلے اپنی آزادی کی فگر کرنی چاہیے تھی یا ہزاروں میل دور ترکی کی درد لیے پھرنا چاہیے تو اس آئیڈنٹی کرائسز کا آغاز اس تحریک سے ہوتا ہے تحریک خلافت سے جس میں ہم نے اپنے حالات بھول کے ہمیں درد ہوا باہر کا اور ابھی تک یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی شناخت کو اپنی باؤنڈری سے باہر تلاش کی ہے دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنے بارڈر کے باہر آئیڈنٹی ڈونڈتی ہے لیکن آپ کی طاقت کیا ہے صفر آپ انہی نیشن سے کرزہ لیے بغیر ایک سال نہیں چل سکتے ابھی آئی ایم ایف کی گرانٹ چاہیے ایک ارب ڈالر چاہیے آپ کو اور اس کے لیے یہاں پر ڈالر دوزو ساٹھ روپے کا ہو چکا ہے انفلیشن سکائے ہائے ہے بینکرپسی کے قریب جا رہے ہیں لیکن انہی نیشن سے اپنی باتیں بھی منوانے کا ایکسپیٹیشن رکھتے ہیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں اس کے بعد میں ہم آگے بڑھتے ہیں قرارداد مقاصد آتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہوگا ساتھ ریپبلک بھی ہوگا یہ ایک ایسا مکس ہے جو دنیا کی تاریخ میں کسی نے پہلے دیکھا یعنی ریپبلک میں سوورینٹی عوام کی ہوتی ہے ایڈلوجیکل سٹیٹ میں پرویڈنس کی ہوتی ہے ان دونوں کو مکس کر دیا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ دونوں میں سے اب دوس کون کرے گا کون جیتے ہیں اسی طرح سونا ہے یا دیگر جو دھات ہیں جس کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں کیا ہمارے کسی استعمال میں آتی ہیں نہیں کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں نہیں لیکن ایک میت کریئٹ کی گئی ہے کہ this is an important particle جس کی ایک value ہے اسی طرح نیشنز کو بھی میت چاہیے ہوتی ہے ایک کٹھا رہنے کے لیے ایک یونیفکیشن میت تو اس کے لیے آپ کو کوئی سٹوری ایسی تخلیق کرنی ہوتی ہے جس سٹوری پر آپ سب اکٹھے رہ سکیں تو ریاست نے یہ سوچا کہ ہم نے جو سٹوری کریئٹ کی ہے اب اس میں ہوا کیا ہے کہ دو قوم نظریہ میں کہا صرف یہ کہ قوم میں تو صرف مذائب کی بنیاد پہ ہوتی ہیں ادروائز تو قوم ہوتی نہیں ہے تو پشتون نے کہا کہ بھئی پانچ ہزار سال سے ہم بے وکوف ہیں جو یہاں بیٹھے میں ہیں کہ اگر صرف مذائب کی بیس پہ ہوتی ہیں ہماری تو ایتنیسٹی it predates even your religion اتنی پرانی ایتنیسٹی ہے اور آپ نے کہا کہ صرف دو قوم میں ون یونٹ بنا دیا صرف کس لیے کہ بنگال کا وزیراعظم نہ آجائے صدر نہ آجائے وہاں کا اس لیے کئی ان کے پاس صداقت نہ آجائے تو اس سے ڈر کے ایوب نے جاتے ہوئے اپنا ہی constitution پھار دیا جس میں صدارتی نظام کو ایمپاور کیا گیا تھا تاکہ اگر بنگولی سیمپل مجورٹی سے کوئی پریزیڈنٹ بن گیا تو وہ تو آکر بنجاب کے اوپر رول کرنا شروع کر دے گا تو ہمارا کیا بنے گا پھر مارشل ریس تو ہم ہیں گائیڈ تو ہم نے کرنا ہے پورے پاکستان کا نور سٹار تو ہم ہیں ہم نے بتانا ہے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے باقی سائی ریسز تو انفیریئر ریسز ہیں اس لیے تو یہ فاشزم کیسے پریکٹس ہو کسی بھی نظریہ کو لٹری اگر آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو اس میں تشدد کے علاوہ کوئی بات بچتی ہی نہیں تو موڈریٹ بننا تھا لیکن آپ نہیں بن سکے ترکس موڈریٹ بن گئے اب بھی بن کے دکھا رہے ہیں آپ کو انہوں نے آپ کو ارتگل بھی بیچ دیا وہ ساسات کے مالس بھی ہیں ٹھیک ہے اور آپ ان کی ابھی انسٹاگرام پہ جا کے کہتے ہیں کہ حلیمہ باجی کو شرم کریں کیا پینا ہوا تو ایٹیز میں زیاد صاحب نے لٹریچر کو بدلنا شروع کیا اور وہ پہلی دفعہ تھا اس سے پہلے بھی محمد بن قاسم صاحب کا نام آتا رہا ہے بہت جگہ پہ لٹریچر کی اندر لیکن اس کے بعد تو ریاستی بیانیاں یہ بن گیا کہ پہلا پاکستانی سات سو بارہ میں آیا تھا ادھر آپ تو بے وکوف ہیں نائٹین فورٹی سیون کی بات کر رہے ہیں یہ تو بہت پہلے کی بات ہے تو وہاں سے پاکستان کی ایک نئی ہسٹری بنائی گئی اور اس میں ساری اتھنیسٹی اس کو بے شک وہ پشتون ہے بے شک وہ بلوچ ہے یا کوئی بھی ہے وہ سیکنڈری ہو گیا اور ایک نیشنل آئیڈنٹی آرٹیفیشلی کریئیٹ کی جائے جس نے تمام جو اس فساد کی جڑ جس کو آج آج کا پاکستان ہم کہتے ہیں تو جس میں لوگ کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے نہیں ہم کہتے ہیں زیاد زندہ ہے اس پہ روسو کو پڑھ لیجئے آپ جان لوگ کو پڑھ لیجئے تھومس ہابس کو پڑھ لیجئے لوائت ہیں اس کی کتاب ہے سب نے سوشل کانٹریکٹ تھیری کی بیسیز یہ تھی کہ جو شہری ہے وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں جان کتاب اس کے لیے ایک ریاست چاہیے آؤ اس کا قیام کرتے ہیں اور اس کے قیام میں لاؤز کو ڈیفائن کیا امریکن کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پہلی دس امینڈمنٹس ہیں جو یومن رائٹس کی بیسیز اس کے اوپر بنائی گئی تھومس جیفرسن نے کچھ لوگ کہیں گے وہ سلیو آن آنڈر تھا اس کا بھی جواب ہے میرے پاس کا تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بل آف رائٹس کہتے ہیں اس کو تو اس میں رائٹ ٹو بیر آمز بھی ہے اس میں رائٹ ٹو بیر پروپرٹی بھی ہے نو ریگولیشن آف پریس کیٹیگوریکلی نو ریگولیشن آف پریس بیکوز دیٹ انڈیویجویلسٹک کہ اس میں کوئی ریگولیشن نہیں ہوگی یہاں پر پیکا لاؤ سے کون ڈیفائن کرتا ہے کہ کسی کی تزہیر کوئی ہے وہی جنہوں نے خود تزہیر کرنی ہوتی ہے تو یہ چیز ہے کہ اس میں ہم نے سوشل کانٹریٹ کی کوئی رسپیکٹ نہیں کی ہم نے صرف اور صرف ایک ایڈیو لوجیکل ڈیمانڈ کی کہ ہمیں صرف ہندو سے علاقہ کمرے میں بند کر دو ہمیں نا اس کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ عجیب سا ہو رہا ہے یہ سوشل کانٹریٹ کی بیسز تھی آپ کی رائٹس تو مانگے ہی نہیں آپ نے کس نے رائٹس مانگے وہ تحریک چلاتے ہوئے صرف اور صرف جو شناخ تھی وہ فید بیس شناخ بنی وہ بھی آرٹیفیشل بنی اسی لیے کرمبل کر گئی خراب ہو گئی اسی طرح ہم نے جناس صاحب کی لائف سٹائل لبرالزم کو ہم نے مکس کر دیا پولٹیکل سیکلرزم سے جو کہ تھا ہی نہیں کوئی بھی جو یہ بات کرتا ہے آکے کہ یہ سیکلر تحریک تھی گیارہ آگست کی تقریر تو بھائی اس کے علاوہ کچھ ہے آپ کے پلے ایک گیارہ آگست کی تقریر لے کے پھری جا رہے ہو وہ سٹائٹ بینک کی نائٹین فورٹی ایٹ وری تقریر کہاں گئی اس میں جناس صاحب نے کہا تھا کہ مغرب کا معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے ہم نے اپنا لے کر آنا ہے کہیں نہ کہیں سے نکال لئے وہ بھی انہوں نے کہا اس کے بعد میں جب constitution کا سوال ہوا انہ نے کہا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا لیکن تیرہ سو سال پہلے آ چکا تھا and still there are some people who have the audacity to say that this man was secular so the bad news or the good news for you is that this is جناس پاکستان in which you're living right now it's not something that you envision which would happen in you know in generations to come no this is that he said it has to be a laboratory where every new formula will be practiced and yes it is a laboratory because after every three years there is a new scientist with a new formula a new chemical in hand with a new explosion you know who ends up killing all of you یہ تو ہو گئے مسائل اب اس کا حل کیا تھا اب ہر کو یہ بات کرتا ہے کہ حل کے بغیر تو مسائل بتانا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ وہ اس چیز کو ریسپیکٹ نہیں کرتے کہ مسائل اصل شنات کرنا ہی آدھا حل ہوتا ہے کچھ لوگ یہ شنات بھی کر کے اسی جگہ پر بیٹھ کے آپ کو یہ بتا سکتے تھے کہ فاشی سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں پاکستان کا اس لئے سر تباہ ہوئے کرونا وائرس کو بھی ان پہ ڈال دیا جن کے ایکاؤنٹوں سے انچاس ارب روپیہ نکل رہے ہو لیکزس پہ پھرتے ہیں ہاتھ کسی سے ملاتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا بکواس ہے دنیا بکواس ہے تو وہ ویسے مسئلے بھی سپورٹ ہو سکتے تھے تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایڈنٹیفیکیشن وہ تو کر لیا اب ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ the only way to mitigate and eliminate this crisis of identity is not to explain any identity کسی بھی شناخت کو distinguish کرتے ہی نا ہر نیشن کی تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کہ different ethnicities کے لوگ آ کر وہاں پر رہتے ہیں over the period of time they start feeling a cohesion a connectivity and devic amination but you enforced it just like you did in the 80s with salafism جب آپ نے یہاں پر افغان جہاد کے نام پہ اتنا radicalism پھیلایا کہ وہاں پر جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ہیلری کلنٹر نے کہا کہ سام پالو گے اگر ہمسائے کے بیک یارڈ میں تو کل کو فارغ ہو کے تمہیں بھی کاٹنے آئے گا اور آیا کاٹنے کے لیے اور اب پشتون مر رہا اور ہم سارے تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے تو اس میں سید مزمیل شاہ صاحب نے واضح کیا کہ identity crisis کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب خلافت movement شروع ہوئی کیونکہ انہوں نے واضح کیا کہ برڈش یہاں پہ حاکم تھے اور انہوں نے مختلف طریقے سے ہمیں ولاں بنا کے رکھا ہوا تھا ہم پہ بہت زلم کر رہے تھے بہت سی atrocities تھیں جن سے ہمیں وہ گزار رہے تھے اٹھانو ستاون کی جنگ اعزادی کا معاملہ ہمارے سامنے تھا جس طرح انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا پھر جڑیاں والا باہ کا ایک بہت ہی اندو ناک واقعہ پیش آیا اور اس طریقے سے اور بہت سے واقعات کا انہوں نے ریفرنس دیا لیکن یہاں پہ کوئی خاص movement کھڑی نہیں ہوئی لوگ یونیفائی نہیں ہوئے برٹن کے خلاف لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو اس خطے کا معاملہ نہیں تھا وہ یہاں کی لوگوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس بحث کا یعنی خلافت جب وہاں پہ demolش کی گئی ترکی میں تو وہاں جیسے یہ معاملہ ہوا تو مسلمان یہاں پہ کھڑے ہو گئے اور گربنائز کر دیا اس issue نے ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی جو identity ہے وہ ملک سے باہر تراش کرتے رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے پھر اس کے بعد انہوں نے واضح کیا کہ جب اسی بنا پر بعد میں دوکوں میں نظریہ ہم نے پیش کیا تو وہ بھی جو نظریہ تھا یہ درست نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ تو لوگ بہت عرصے سے رہ رہے تھے اور مختلف ethnicity جو ہیں یہاں پہ رہ رہی تھیں تو آخر ہم نے اسلام کی بنیاد پر ایک ہی مذہب کی بنیاد پر یہ اپنی identity کو کھڑا کیا اور اس بنا پہ جو ہے ہم نے ایک سیپرڈ ملک تو لے لیا لیکن یہا ہے کہ اس میں نہ تو حقوق کی بات ہوئی نہ ہی ہم ایسا سوشل کونٹریکٹ یا امرانی موہدہ بنا سکے جس میں انچور کیا جا سکے کہ لوگ جہاں پہ جو ہیں وہ اپنے حقوق کو حاصل کر سکیں گے اور سٹیٹ جو ہے اس کو انچور کر سکے گی ہم نے بس ایک سیپرڈ ہوملینڈ کی بات کی تھی جہاں پہ ہم اسلام کی ایک لیبارٹری بنا سکے اور اس کے مطابق جو ہے ایکسپیرمنٹس کر سکے اور اسلام کا ایک چہرہ لوگوں کے سامنے واضح کر سکے لیکن یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ رادت مقاسد جو ہے پھر پیش کر دی گئی جس میں ایک یہ ہمارے سامنے معاملہ پہلی دفعہ پیش کیا گیا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی ملک ہوگا اور اس کے ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ ریپبلکن سٹیٹ وہ ہوتی ہے جس کے اندر عوام کی حاکمیت ہو اور ایک اسلامی سٹیٹ وہ ہوتی ہے یا ایک نظریاتی سٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں نظریہ جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں یہ اکسی موران ہے یعنی یہ اگزیسٹ نہیں کر سکتا لیکن برحال اسی کے بنا پر پھر بعد میں ہمارا کونسٹویشن بنا جس میں پھر بقیدہ جو ہے وہ اسلامی جو اس کا تشقص ہے اس کی جو ایڈنٹی ہے اس کو برکرا رکھا گیا وہ جس سے بہت سے پھر مسائل پیدا ہوئے پھر وہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں کہ پھر زیاء الحق کی حکومت آگئی اور انہوں نے تو بالکل ہی اس کو ایک نئے جو ہے نئی بنیادوں سے کھڑا کیا پورا لٹریچر جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا اور ہمیں ایک نئی ایڈنٹی دی گئی جو کہ بسیکلی سیلفزم کے اوپر بیس کرتی تھی یعنی سعودی سیلفزم جو ہے اس کی بنا پر ہماری ایک ایڈنٹی کھڑی کر دی گئی اور اس کی وجہ سے جو کچھ مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑا وہ آپ کے سامنے ہے یعنی اخوان جہاد ہوا اس کی وجہ سے پھر ٹروریزم یہاں پہ پھیلا تو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے تو برحال وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے ایڈنٹی ہماری ہونی چاہیے اس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑا ہم نے بنگلہ دیش اسی کی وجہ سے گمایا وہاں پہ بھی جو مومنٹ شروع ہوئی تھی وہ سب سے پہلے اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب یہ بات کی گئی تھی کہ ہم تو یہاں پہ اردو جو ہے زبان نافذ کریں گے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی ان کے یہ کہنا تھا کہ جو بھی آج کل نیشنل آئیڈنٹیز ہوتی ہیں اس کے طرح مذہب کا بھی ایک رول ہوتا ہے مذہب کی بھی ایک لیئر ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ اور بھی لیئرز ہوتی ہیں ایتنیسیٹیز کی بیس پر بھی کچھ لیئرز ہوتی ہیں جن کو ایک نولیج کرنا چاہیے لیکن ہم نے جو ہے اس کو بالکل بھی کنسیڈر نہیں کیا حالانکہ دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں اگر بڑے ممالک کو آپ دیکھیں انڈونیشیا کو آپ دیکھیں ترکی کو دیکھیں اس طرح کے ساتھ ترکمانستان ہے ازباکستان ہے یہ سب ممالک بھی مسلم ممالک ہیں اور یہاں پہ بھی مجالٹی جو ہیں وہ مسلمان رہتے ہیں لیکن انہوں نے تو اپنی ایتنیسٹیز کو نہیں چھوڑا جبکہ ہم نے جو ہے ان کو بالکل اگنور کر دیا اور خالص جو ہے اسلام کی بنیاد پر اپنی ایڈنٹی کو کھڑا کرنے کی کوشش کی اور ہم ناکام رہے پھر انہوں نے نوہ آہاری کی جو کتاب ہے سیپینز اس سے بھی کچھ جو ہے باتیں کوٹ کی جیسا کہ ایک بات وہ یہاں پہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اصل میں جو بھی سوسائیٹیز بنتی ہیں ان کا ایک کلیکٹیف میت ہوتا ہے جس کے اوپر ان کو جو ہے وہ کھڑا کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں جو یہ میت تھا وہ فیل ہو گیا تو برحالہ اب ہمیں ایک نیا میت کریئٹ کرنا ہے اس پر بھی انہوں نے بات کی تو یہ ان کا انیلیسس تھا کچھ باتیں انہوں نے بڑی بلنٹلی کی جیسا کہ وہ کرتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے ان کی کہ وہ جو ہے بات بڑی دوڑوگ کرتے ہیں چاہے لوگ ناراض ہوں یا نہ ہوں اس میں جو رہنے بات کی اجازم کے حوالے سے وہ بلکل درست ہے اور یہ اکثر جو لیبرل سکولرز ہیں وہ 11 سپٹیمبر کی سپیچ کا حوالہ دیتے ہیں جبکہ سیدیر مزمل شاہ صاحب نے بڑی بلنٹلی یہ بات کی کہ دیکھیں آپ کے پاس اور ہے کیا دکھانے کے لیے 11 سپٹیمبر ایڈریس کے علاوہ باقی جتنے بھی آپ ان کے ایڈریسے سنتے ہیں باقی جتنی بھی باتیں ان کی سامنے آتی ہیں اس میں تو یہ واضح کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیوشن بھی اسلام کے اوپر ہوگا اور یہاں پہ اسلام کے مطابق ہی ہم ایک نظام چلائیں گے یہ ایک لبارٹری ہوگی جس کے اندھر ہم ایکسپیرمنٹ کریں گے اور تاکہ اسلامی نظام کا ایک بہترین موڈر لوگ کے سامنے پیش کر سکیں تو برکل صحیح بات انہوں نے کی یعنی عام طور پر جو ایک پروپاگنڈا کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے 11 سپٹیمبر کے ایڈریس میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہاں پہ تو تمام جو مائنورٹیز ہیں ان کا ایکو سٹیٹس ہوگا تو اس سے لوگ یہ پورٹرے کرنے کوشش کرتے ہیں کہ قائد اعظم پورٹیکل سیکلورزم یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لائف سٹائل لیبلزم جو ہے اس پہ تو ہمیں نظر آتے ہیں قائد اعظم بھی اور اس طرح کے دیگر جو سمانے کے سکولرز ہیں جو اسلامی سکولرز بھی تھے وہ بھی نظر آتے ہیں آپ کو لیکن یہ ہے کہ وہ پورٹیکل سیکلورزم کے قائل نہیں تھے وہ برحال اسی پاکستان کی قائل تھا جس کا نقشہ ہمارے سامنے ہیں اور انہوں نے کہا اور بڑی برنٹلی یہ بات کہی کہ یہ جنہ کا ہی پاکستان ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں جنہ نے ایسا ہی پاکستان جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کا ویجن پیش کیا تھا لیکن برحال یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ تبارات سے جنہ نے جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ بھی ان دا میکنگ ہے وہ بنے گا انشاءاللہ لیکن برحال یہ بات درست ہے کہ اس کی جو ایڈنٹیٹی ہے وہ اسلام کے اوپر بیس کرتی ہے وہ کسی ایتنیسٹی یا کسی اور نظریہ کے اوپر بیس نہیں کرتی ہے تو یہ تو ان کی کچھ باتیں تھیں جو ہم نے اس کا ایک انیلیسس پیش کی اب ہم اس کا ایک ریسپونس آپ کے سامنے اپنے طرف سے پیش کرتے ہیں تو یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں اپنے اس سیشن میں اب ذرا اس کا ہم ایک کرٹیکل انیلیسس کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ان کا یہ انیلیسس درست نہیں ہے جو انہوں نے کنکلوجن پیش کیا کہ آپ کو کوئی بھی ایڈنٹی انفورس نہیں کرنی ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ایسے ہی جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ملٹیپل ایتنیسٹیز یہاں پر رہ رہی ہیں وہ خود ہی ان کی کوئی نہ کوئی ایک نئی ایڈنٹی وجود میں آ جائے گی آپ کو انفورس نہیں کرنا چاہیے انفورس کرنے کی ہی بجا سے ہم نے بنگلہ دیش اس کو گوایا تھا تو یہاں اصل میں جو انہوں نے ایڈنٹی انفورس بھی دیں کہ جسے ترکی کو دیکھ لیں یہاں پہ انڈونیشیا کو دیکھ لیں ترکمانستان کو دیکھ لیں تو جتنی بھی انہوں نے یہاں پہ مثالیں پیش کی اگر وہ درہ وغور سے دیکھیں کہ یہ سب وہ کنٹریز ہیں جہاں پر کوئی ایتنیسٹی کومن ایتنیسٹی موجود ہے یعنی اسے اب یوں دیکھیں کہ سوشل کوہیزن کے لیے آپ کو برحال ایک ایسی بنیاد تو چاہیے ہوتی جس کی اوپر ایک نیشن کو آپ کھڑا کر سکیں اب ترکیوں کے لیے ترک نیشنلزم موجود ہے اس طرح سے ترکمانستان یا ایتنیسٹیز جو ہیں وہ کومن ہیں پھر آپ انڈونیشیا کی بات کر رہے ہیں تو وہاں بھی ایک ہی قسم کے لوگ ہیں ان کی لینگویش بھی ایک ہے تو یہ جو ایکزیمپلز دی جا رہی ہیں وہ تو ان ممالک کی دی جا رہی ہیں کہ جہاں پر سوشل کوہیشن کے لیے ایک کومن ایتنیسٹی موجود ہے جو کہ پاکستان کا معاملہ اس سے بلکل مختلف ہے یہاں وہ خود اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ یہاں تو ملٹیپل ایتنیسٹیز موجود ہیں یعنی یہ بحث جو ہے پورٹیکل سائنس کی بحث ہے کہ مارڈن سٹیٹس کے اندر سنٹریفیوگل فورسز بھی ہوتی ہیں سنٹریپیٹل فورسز بھی ہوتی ہیں یہ جو سنٹریفیوگل فورسز ہیں یہاں پر وہ تو کئی ہیں یہاں پہ بلوچستان ایک لیدہ ایتنیسٹی ہے مطلب پشتون جو ہیں ان کی اپنی ایتنیسٹی ہے پنجاب ایک لیدہ ایڈنٹی رکھتا ہے سندھ لیدہ ایڈنٹی رکھتا ہے اس کے علاوہ بھی اور ہمیں ایڈنٹیز مل جائیں گی ملٹیپل زبانے ہیں ملٹیپل ایتنیسٹیز ہیں جیگرافکلی بھی اگر دکھا جائے تو یہ ملٹیپل ریجنز بنتے ہیں یعنی اتنی زیادہ سنٹریفیوگل فورسز ہیں تو ویرئیز دیٹ سنٹریپیٹل فورس جو کہ ان سب کچھ ہے کٹھا کر کے رکھے گی کوئی تو نظریہ آپ کو پیش کرنا پڑے گا انہوں نے بات کی کہ جو مارڈن سٹیٹس ہیں ان کے اندر جو ہیں ملٹیپل ایتنیسٹیز رہتی ہیں لیکن وہاں پہ یہ بحث موجود ہے جہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ سنٹریپیٹل فورس تو کوئی ہوتی ہے اب امریکہ میں دیکھ لیں ملٹیپل ایتنیسٹیز وہاں پہ رہتی ہیں لیکن یہ کہ سنٹریپیٹل فورس کیا ہے وہی لیبرالزم ہے وہی لیبرال دیموکراتک کیپلزم جو ہے اس کا نظریہ بسکلی ان کو گیرونائز کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوٹتا ہے سوشل کوہیجن کی بنیاز فراہم کرتا ہے اس طرح سے جب یو ایس ایس آس آر تھا وہ بھی ملٹیپل ایتنیسٹیز تھی ہیں اور واپس مل کے رہتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہ کونسی چیز ہی جس نے ان کو یونیفائی کیا ہوا تھا وہ کومنزم کا نظریہ تھا تو ایون کے جو مارڈن سٹیٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اسبیتوں کے لوگ ہیں ملٹیپل ایتنیسٹیز کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو کسی نے کسی نظریہ کی بنیاد پر ان کے اندر سوشل کوہیشن پیدا ہوتی ہے از خود تو یہ سوشل کوہیشن پیدا نہیں ہوتی یا تو یہ ہے کہ آپ کی جو ریس ہے یا آپ کی جو لینگویج ہے یا جوگرافک آپ کی جو جوگرافک آپ کا ہیریٹیج ہے وہ ایک بنیاد فرام کرے آپ کو تو پھر تو اچھی بار ہے جیسا ترکی کے اندر ہے جیسا کہ ایران کے اندر ہے جیسا کہ چائنا کے اندر ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو برحال کوئی نہ کوئی تو سنٹریپیٹل فورس ہونی چاہیے نا جی آپ نے وہ ڈیفائنن نہیں کی تو یہ بات بلکل بھی درست نہیں ہے کہ پاکستان کو ایسی چھوڑ دیں تو پاکستان جو ہے سروائیو کرتے گا یہاں پہ اگر آپ اور سے دیکھیں گے تو ایک ہی سنٹریپیٹل فورس ہے اور وہ اسلام ہے اور اس پہ صحیح طریقے سے کام نہیں کیا گیا تو یہ حال ہوا ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سٹیٹ جو ہے اس نے بیڑا غرق کیا ہے وہ غداروں کے ہاتھ میں رہی ہے انہوں نے جو ایڈنٹی پیش کی گئی تھی یا جس کے اوپر ملک بنایا گیا تھا اس کے اوپر کہاں پہ ملک کو چلا کے دکھایا میشہ جو ہے یہاں پر آپ کو بتایا کہ جتنے بھی بیوکریسی رہی ہے جتنے بھی جو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے وہ پنجاب سے زیادہ رہی ہے اور انہوں نے جو ہے باقی جو صوبوں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی ہیں یہ ان کی غلطیاں تھیں جس کا خمیازہ میں بگتنا پڑا یہ انہی کی وجہ سے تھا انہی کی غلطیوں کی وجہ سے تھا کہ ہم بغنا دیش ہم سے جو ہے وہ چھن گیا اور آج بھی انہی کی غلطیاں ہیں انہی کا جبر اور ظلم ہے جس کی وجہ سے یہ ساری سینٹری فیوگل فورسز سٹرانگ ہو رہی ہیں تو وجہ یہ نہیں تھی کہ ہماری ایڈنٹی میں مسئلہ تھا ہماری ایڈنٹی درست تھی لیکن ہم نے صحیح معنی میں اس کے اوپر کھڑا ہو کر ہی نہیں دکھایا اور اگر صحیح معنی میں ہم اس کے اوپر کھڑا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے یہی وہ سوشل کوہین تھی جس کے اوپر تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ایمپائر کھڑی ہوئی تھی اور نہ صرف یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی ایمپائر کھڑی ہوئی بلکہ کھڑی رہی اور سب سے زیادہ عرصے تک دنیا میں جو ہے ایسی کی حکومت رہی یعنی جو اسلامی ایمپائر تھی تو اس کی ڈیپتھ دیکھیں کتنی ہے ون بلین سے اوپر مسلمان ہیں اتنے ممالک ہیں اگر واقعی اس سوشل کوہین کو سٹرانگ کر دیا جائے تو یہاں تو مسلم بلوکس بننا شروع ہو جائیں گے یہاں پہ تو پھر کانفریڈریشنز اور پھر فیڈریشنز بننا شروع ہو جائیں گی اور یہی تو وہ چاہتے ہیں اہل مغرب کہ وہ کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ لوگ متحد ہو جائیں کئی لوگوں نے جب کوشش کی تو کیا ہوا ان کا معاملہ عمر کذایفی نے کوشش کی ڈاکٹر اربکان نے کوشش کی بھٹو نے کوشش کی لیکن یہ کہ تمام لیڈرز جنہوں نے بھی اس کی کوشش کی ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو بہرحال یہ ان کا انیرسز بلکل بھی درست نہیں ہے اور بلکہ یہ آرینی دیکھیں کہ وہ ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو ملک ہے اس کی ایک نئی ایڈنٹی ہونی چاہیے لیکن خود جو ہے جس پلیٹ فرم سے وہ خطاب کر رہے تھے یہ بشتون ایڈوکیشنل اور ڈیویلپنٹ فورم ہے یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ جو سنٹریفیوگل فورسز ہیں وہ کیوں ان کے نظریات کو پسند کرتی ہیں وہ کیوں ہمارے جو لیبرل لوگ ہیں جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام سے ہٹ کر کوئی نئی ایڈنٹی بنانی ہوگی تو ان کو جو ہے بلوچ جو سیپریٹس موومنٹ موومنٹ والے ہیں وہ بلاتے ہیں اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر پشتون سیپریٹس موومنٹ والے جو ہیں وہ ان کو بلاتے ہیں اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ہمارے مطلب کی بات کر رہے ہیں تو یہ بات بالکل بھی دوست نہیں ہے جوسی باتیں جو انہوں نے اکیم بیچ میں کہ ہمیں جو ہے اپنی جو انڈس سیولیزیشن ہیں اس کو بنیاد بنانا چاہیے ایک انہوں نے ایکزیمپل دیا ایک اس حوالے سے اپنی ریکمینڈیشن دی کہ یہ بڑی وہ پرانی ہے وہ تو فائیو تو سیون تھاؤزن ایس پرانی ہے ایون کے پشتون جو ہماری سیولیزیشن ہے وہ بھی فائیو تھاؤزن ایس پرانی ہے تو ہمیں اس کی بیس کے اوپر جو ہے ایک نئی ایڈنٹی کو کھڑا کرنا چاہیے اس میں انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پر کہی کہ اگر اسلام جاتا ہے تو جائے ہاتھ سے کوئی مسئلہ نہیں اب یہاں پہ ہمیں ایک قویشن بس پوچھنا پڑتا ہے کہ وہی جو میں نے پہلے قویشن پوچھا تھا کیا ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں تو یہاں ایک سوال بنتا ہے جس پہ میں انکلوڈ کروں گا اپنے انیلیسس کو کیا ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں کیا اسلام سچا دین ہے یا نہیں ہے اور کیا واقعی اوپر خدا ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر تو سچا خدا موجود ہے اور وہ اللہ ہے اگر تو یہ دین سچا دین ہے اور اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر تو یہ بحث بنتی نہیں ہے کہ بھئی ہماری ایڈنٹی کیا ہونی چاہیے پھر تو سیدھی سیدھی بات ہے ہماری ایڈنٹی ایک مسلم ایڈنٹی ہی ہونی چاہیے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں بے شک مومنون جو ہیں وہ بھائی ہیں تو اپنے بھائیوں میں اصلاح کر دیا کرو کرا دیا کرو یا پھر حدیث میں جو فرمایا گیا کہ دیکھو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان کی جو مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق ہے ہمدردی کا یا عیسار کا وہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جسم میں ایک حصے میں غدرد ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ درد کرتا ہے جس دین کی تعلیمات یہ ہوں اور ہم اس دین کو سچا دین سمجھتے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلم ایڈنٹی کے علاوہ کسی اور ایڈنٹی کے طرف جائیں اور پھر جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں اپنے پلیٹ فورم پر کہ چلو اسلام کو تو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتے چھوڑ دیں آپ آپ نے بات کی سوشل کانٹریکٹ کی آپ نے بات کی عمرانی موہدے کی ہمارا عمرانی موہدہ ہے کیا پھر جیسا بھی یہ ہے اب بند تو گیا نا ہمارا عمرانی موہدہ وہ یہ کانسیچوشن ہے اور اس کے پری ایمبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ حاکم مطلق مانتے ہیں الفاظ اب پڑھ لیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے یعنی سوبرینٹی جو ہے وہ بلانگ کرتی ہے اللہ کو اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا وہ ایک مقدس ایمانت ہے یہ ایک ٹرسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ میں دیا ہے یہ بات ہم نے اپنے سوشل کانٹرٹ میں لکھی ہوئی ہے لیکن اس کے باورد حیرانگی اس بات پہ ہے کہ اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور یہ بات کی جاری ہے کہ اگر اسلام بھی جو ہے وہ حادث جاتا ہے تو جائے ایسے لوگ تو آئین پاکستان کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو غدار ہیں ملک کے اور یہ حیرانگی والی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے نظریات کو اس طریقے سے عام کر رہے ہیں لوگوں کے درمین بہرحال ان کی یہ بات کے جیسے پہ کنسنسس نہیں ہو سکا جب تک کہ کنسنسس نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اس کو سوشل کانٹرٹ نہیں مان سکتے اور ساتھ پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں اگر ان کی ان باتوں میں کہ یہ جو سوشل کانٹرٹ ہمارا تھا ہم نے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ مانگا تھا اور وہ تو مل گیا ہم نے کون سے کوئی حقوق مانگے تھے جیسے امریکنز جو تھے انہیں تو حقوق مانگے تھے ان کا جو سوشل کانٹرٹ تھا وہ حقوق کے اوپر تھا تو انہوں نے پھر ایسی ریاست بنائی جس نے پھر ان کے لئے حقوق جو ہے وہ انچور کیا کہ لوگوں کو ملیں ہمارا سوشل کانٹرٹ یہ تھا کہ ہمیں بس ہندو سے لادہ ایک سیپریٹ ملک دے دیا جائے وہ دے دیا گیا نہ تو ہم نے حقوق مانگے نہ ہمیں حقوق ملے تو ایسی بات نہیں ہے ہمارا جو سوشل کانٹرٹ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا ہمارا سوشل کانٹرٹ اسلام کے بس کرتا تھا اور ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ ہم ہندو سے لادہ قوم ہیں ہمیں ایک سیپریٹ جگہ مل جائے تو پھر یہاں پہ ہم اسلام کا نظام نافذ کریں گے اور جیسے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے واضح کیا تھا کہ اگر یہ ہمیں موقع مل گیا تو ہم لوگوں کو دکھا سکیں گے کہ وہ جو دور ملوکیت میں دور خلافت راشتہ کے نظام کے چہرے پر جو بدنما داغ لگ چکے تھے اس کو دھو کر ہم صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو بارال ویجن تو یہ تھا جس کے اوپر پھر لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں تب جا کے یہ سوشل کانٹرٹ ہمارا جو ہے وہ بنا ہے اور اس کے اوپر تمام لوگ متفق ہوئی ہیں اور کنسنسس ہوا ہے تمام لوگوں کا اس پر کنسنسس تھا لیکن اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو ٹھیک ہے پھر آپ نہ مانیں لیکن یہ ہے کہ یہ تو نہ کہیں کہ جی اس پر تو بات ہی جو ہے اس پر تو کنسنسس نہیں ہوا باقی مسائل اپنے جواب پر درست ہیں جو انہوں نے ہائلائٹ کیے ہیں اس وقت جو ہماری حالت ہے اور دیگر مسلمان ممالک کی حالت ہے وہ یقیناً جو ہے ہم ایک پستی کے شکار ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے اور ریزنز ہیں اس کا ریزن یہ نہیں ہے جو انہوں نے واضح کیا اور ہم اس حوالے سے تو کسی ایڈنٹی کرائیسس سے نہیں گزر رہے کہ ہم نے اسلام کے اوپر اپنی نیشنل ایڈنٹی کی بنیاد رکھی اصل مسئلہ ہمارے ان غدار حقبرانوں کا ہے ہماری ان ایفشن سٹیٹ اور سٹیٹ انسٹیوشنز کا مسئلہ ہے اس کو ہمیں حل کرنا ہوگا اور یقیناً اگر ہم پاکستان کو ایک مستقم نیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سینٹری بیٹل فورس سوشل کوہیجن کی اگر کوئی بنیاد ہو سکتی ہے تو وہ اسلام ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہ تو کوئی ایتنیسٹی ایگزیسٹ کرتی ہے نہیں اور کوئی نظری ایگزیسٹ کرتا ہے جو بات آخری کر کے ہم انکلوڈ کریں گے جن نیشن سٹیٹس کی یہ بات کر رہے ہیں سید مزمد شاہ صاحب یا دیگر جو پروگرسیو اور لبرل سکولرز ہیں جن نیشن سٹیٹس کی بات کرتے ہیں ان کے اندر بھی جو نظریات نافذ کیے گئے تھے یا جن نظریات کو سوشل کوہیجن کا ذریعہ بنایا گیا تھا وہ بھی آج فیل ہو چکے لبرلزم کا نظریہ ویسٹ کے اندر فیل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو جو رائز آت فار رائٹ ہے یہ ایک ایسا فنانون ہے جو کہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں انپورڈ ہوتا ہوا اور اسی طریقے سے کومنظم اس سے پہلے جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے تو اب کوئی نظریہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سوشل کوہیجن کی بنیاد فرام کرے ہمارے پاس کوئی اتنیسٹی بھی نہیں ہے جو کہ سوشل کوہیجن کی بنیاد فرام کرے تو اب یہ سوال ہے ہمارا ان سب لوگوں سے اگر اسلام نہیں تو پھر اور کون سی بنیاد ہے جس کے اوپر آپ سماجی ہم آہنگی پیدا کریں گے جزاکم اللہ خیر